امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں میٹرپولیٹرن فانڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت دوئیم میں اسلامیات پڑھاتی ہوں آج میں آپ کو جو سبق پڑھانے جا رہی ہوں اس کو آپ عقص کریں گے سوالات کی مدد سے میرا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں سب کو پتا ہوگا اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اچھا میرا دوسرا سوال ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے والدین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا جواب عزت سے پیش آنا چاہیے اعترام سے پیش آنا چاہیے آج میں آپ کو ماباپ کا اعترام کے بارے میں پڑھاؤں گی اس سبق کو پڑھانے کا مقصد ماباپ کا اعترام اور ان کے خدمت کا احساس پیدا کرنا ہے تو بچوں اب آپ سبق ماباپ کا اعترام سفہ نمبر 57 نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ آپ رکھ بڑھیں گے اس کے ماباپ کا اعترام سبق کا نام ہے ماباپ کا اعترام امی ابو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے امی ابو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے نون اعظر نیم امت زبامت نعمت وہ ہم سے وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو امی ہمارے کھانے پینے کھانے کھا فلیز اور کھا نون بڑی زیرنے کھانے پیئے سے پی نون بڑی زیرنے پینے ہمارے کھانے پینے صفائی صفائی اور آرام کا قیال رکھتی ہیں امی ہمارے امی ہمارے کھانے پینے صفائی اور آرام کا قیال رکھتی ہیں قیال کیجے قیال کیجے قیال کیجے یلی زبریہ لانچاکن قیال ابو صبح سے شام تک ابو صبح سے شام تک میند کر کے میند میم ہزر میں نون تے زبرنت میند میم ہزر میں نون تے زبرنت میند کر کے پیسے کماتے ہیں پیسے کی پیسے کی پیسے ان بڑی زبر سے پیسے کماتے کاف زبر کاف میمہ لزر ما تے بڑی زبرتے کماتے ہیں ان پیسوں سے ابو ہمارے لیے کپڑے کومہ کتابیں اور کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں بیمار کی بے یزبی میند 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 ریساکین بیمار ہم بیمار ہو جائیں تو امی ابو ہمارا علاج کرواتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں پھر دوبارہ دیکھئے امی ابو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نیمت ہیں وہ ہم سے وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ سے مطلب ماں باپ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں جب ہم محنت کر کے پیسے کماتے ہیں ان پیسوں سے ابو ہمارے لیے کپڑے کپڑے کیجئے کاف پیز اب کپڑے بڑی زیرے کپڑے کومت ڈالاوائے کتابیں اور کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں ہم بیمار ہو جائیں تو امی ابو ہمارا علاج کرواتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ تعالیٰ نے فرما تم ان کو اف تک نہ کہو ان کو کس کو بریکٹ میں لکھا ہے امی ابو تم ان کو ان کو بریکٹ میں ہے امی ابو کو اف تک نہ کہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمبر ون ان کی عزت کریں ان کی عزت کریں نمبر ٹو ہے ان کا کہنا مانے کہنا کیجئے کریں کاف زرک نون زبانہ کہنا ان کا کہنا مانے نمبر تھری ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں نرمی نون ریز زبانر میم چھوٹی زرمی نرمی نون ریز زبانر میم چھوٹی زرمی نرمی سے پیش آئیں پیش 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 آئیں نمبر فور ہے ان سے چیک کر بات نہ کریں چے کے نیچے تین نکتے ہیں اور یہ کے نیچے دو چے دیکھو ان کے آرام کا خیال رکھیں پھر دوبارہ دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا تم ان کو اوف تک نہ کہو ان کو کس کو امی ابو کو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کریں ان کی عزت کریں ان کا کہنا مانے نمبر ٹو ہے ان کا کہنا مانے ان کا کس کا امی ابو کا ان کا ان کا کس کا امی ابو کا نمبر تری ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں نمبر نمبر فور ہے ان سے چیق کر بات نہ کریں نمبر فائیو ہے ان کے آرام کا پیال رکھیں اچھا بچوں یہ بتائیں کہ آپ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات اچھا اچھا اب آپ لوگ پیش نمبر 58 نکال لیے اور جس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں میرے بات پڑھ رہے پہلے میں پڑھوں گے پھر آپ جو بچے جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے مدد میم زبرمان دالدار زبردد مدد میم زبرمان دالدار زبردد مدد کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے والدین کو ناراض کرنے سے نون ناراض کی کریں نون علیوزبر ری علیوزبر را زوا ساکن ناراض والدین کو ناراض کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی سکت گناہ ہے نافرمانی کسے کہتے ہیں حکم نہ ماننے کو والدین کی نافرمانی سکت گناہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان کا حکم مانے اور دل سے ان کی خدمت کریں پھر دیکھئے جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے کس کی مدد کرتا ہے جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے کیا ہوتا خوش اور ان سے خوش ہوتا ہے کس سے جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے والدین کو والدین کو ناراض کرنے سے والدین کو ناراض کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے والدین کو ناراض کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کیا چاہیے کہ ان کا حکم مانے ان کا کس کا امی ابو کا ان کا کس کا امی ابو کا حکم مانے اور دل سے ان کی خدمت کریں اور دل سے ان کی خدمت کریں کیا آپ کے علم میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماباپ تیری جنت بھی ہیں ماباپ تیری جنت بھی ہیں جہنم بھی اگر آپ ماباپ کی خدمت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ نافرمانی مطلب حکم نہیں مانیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے اس کے بعد الفاظ معنی دیئے ہیں ایک دفعہ پڑھیں اس کو اور پھر اس کے بعد کوپی میں کرنا ہے نمبر ون ہے احترام اس کے معنی ہے عزت نمبر ون ہے احترام معنی ہے اس کے عزت نمبر ٹو ہے نافرمانی نافرمانی اس کا مطلب ہے حکم ناماننا یہ دونوں الفاظ جملے جو لکھے ہوئے ہیں الفاظ معنی جو لکھے ہوئے ہیں احترام عزت نافرمانی حکم ناماننا اس کو آپ کوپی میں کریں گے الفاظ معنی اس کے بعد آپ سوال و جواب اس کو پڑھیں پہلے اچھی طرح سمجھیں اور اس کے بعد کوپی میں کرنا ہے سوال و جواب پہلا سوال ہے ہمارے لیے ہمارے لیے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے سوال یہ نشان پھر دیکھیں سوال نمبر ون ہمارے لیے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اس کا جواب ہے امی ابو ہمارے لیے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے امی ابو ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر ٹو اللہ تعالی کن بچوں کی مدد کرتا ہے سوال یہ نشان اللہ تعالی اللہ تعالی ان بچوں کی مدد کرتا ہے جس کا جواب ہے جو بچے جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں جو بچے والدین کا احترام کرتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر ٹھری ہمیں اپنے ہمیں اپنے والدین کے لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے سوال یہ نشان جواب دیکھیں ان کی عزت کریں ان کی عزت کریں کہنا مانے کہنا کی دیکھیں کافی سے کہن نون علیہ السلام کہنا مانے اور دل سے ان کی خدمت کریں اور دل سے ان کی خدمت کریں پھر دیکھئے سوال نمبر ون سوال نمبر ون ہے ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی دیمت کیا ہے اس کا جواب ہے امی ابو ہمارے لیے ہمارے یہ کے نیچے قومہ لگاوا ہے میم علی زرمہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی دیمت ہیں اچھا دوسرا سوال ہے اللہ اللہ کن بچوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی کن بچوں کی مدد کرتا ہے اس کا جواب ہے جو بچے جو بچے والدین کا اعترام کرتے ہیں جو بچے والدین کا اعترام کرتے ہیں سوال نمبر تری ہے ہمیں اپنے ہمیں اپنے والدین کے لئے ہمیں اپنے والدین کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سوالی نشان لگائیں گے سوال ختم ہونے کے بعد سوالی نشان آئے گا اس کا جواب ہے ان کی عزت کریں ان کی کس کی امی ابو کی ان کی عزت کریں کہنا مانے اور دل سے ان کی خدمت کریں اس کے بعد فلسٹوپ لگائیں گے سوال کے آگے سوال نشان اور جواب کے آگے فلسٹوپ یہ تین سوال ہیں اس کو بھی آپ کو کوپی میں کرنے ہیں یہ تینوں سوال ہو اس کے بعد ہے جملے ملائیے جملے ملائیے پہلا ہے امی ابو امی ابو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں نمبر پن کو کیسے ملائیے نمبر فور سے دوسرا ہے وہ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں دوسرے کو ہم نے کس سے ملائیے پہلے والے سے وہ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں وہ کس کو کہا ہے امی ابو کو وہ کون ہے امی ابو نمبر تری ہے والدین کی والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے نمبر تری کو کس سے ملائے ہم نے نمبر ٹو سے والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے اس کے بعد ہے نمبر فور ہمیں چاہیے کہ کیا چاہیے ان کی خدمت کریں ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں ان کی کن کی ابی ابو کی بچوں یہ کام بھی آپ کو کوپی میں کرنا ہے جملے ملائیے اچھا بچوں آپ دیکھ لیجئے کوپی میں کیا کیا کام کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے الفاظ بائنے لکھنا ہے سوال و جواب لکھنا ہے جملے ملانے یہ تمام کام بہت صفائی سے کرنا ہے شکریہ ملائیه لکھنیو ناً کامیو لکھنیو ت بت